دو ہزار تیز کے سمارتن میں کڑی ہوئی ہے دوئے سے بڑی ہوئی رسوئی سے لے کر روشنی سے جگمگاتی ہوئی سٹیڈیم تک بھارت کی سٹری کا سافر بہت لمبا ہے لیکن آخر خار اس نے منزل کو چھو لیا ہے اس نے جانوں دیا اس نے پریوار چلایا اس نے پروشوں کے بیچ تیز دور لگائی اور اسیم دھیرچ ساتھ اکثر کود کو ہارتے ہوئے لیکن آخری بازی میں جیتے ہوئے دیکھا بھارت کی سٹری کے ریڈے میں مہا ساگر جیسا دھیرچ ہے اس نے کود کے ساتھ کوئی بیمانی کی شکایت نہیں کی اور صرف اپنے فیدے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا اس نے ندیوں کی طرح سب کی بھلائی کے لیے کام کیا ہے اور مشکل وقت میں ہمارے کی طرح عدد رہی سٹری کے دھیری کا انداز لگانا نممکن ہے وہ آرام کو نہیں پہچانتی اور تک جانا بھی نہیں جانتی ہمارے مہاندیش کی ماں ہے سٹری لیکن سٹری نے ہمیں صرف جانم ہی نہیں دیا ہے اپنے آسووں خون پسینیں سیچ کر ہمیں اپنے بارے میں سوچنے لائک خودیمان اور شکتی شالی بھی بنایا ہے ادھیاکش مہودے سٹری کا مہنت سٹری کا غریمہ اور سٹری کے ٹیاک کی پہچان کر کے ہی ہم لوگ منوشتہ کی پریقشمیں پاس ہو سکتے ازادی کی لرائی اور نئے بھارت کے نرمان کے ہر مورچ پر سٹری پروش کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر لڑی ہے وہ امیدوں اکنچاو تکلیفوں اور گار کرہستی کے بوجھ کے نیچے نہیں دبی سروجنی نائیدو سوچیتا کرپلانی عرونا آسفالی ویجای لکشمی پانڈیت راج کماری امریٹ کور اور ان کے ساتھ تمام لاکو لاکو مہلائے سے لے کر آج کی تارک تک سٹری نے کتین سمیے میں ہر بار مہاتمہ گانڈی پندیچوارلہ نیہو سردار پٹیر بابا صاحب بنبیت کر اور مولانا آزاد کے سپنوں کو زمین پر اتھار کر دکھایا ہے اندیرہ گانڈی جی اندیرہ گانڈی جی کا ویقتیتو اس سلسلے میں ایک بہت ہی روشن اور زندہ مثال ہے اب یاکشمہ ہوگے خود میری زندگی کا یہ بہت مارمک شان ہے پہلی دفعہ ستانی نکائیوں میں سٹری کی بھگیداری تیک کرنے والا سنویدھان سنچوڈن میرے جیوان ساتھی راجیو گانڈی جی ہی لائے تھے نونے لائے تھے جو راج سبا میں ساتھ ووتوں سے گر گیا تھا بعد میں پردان منتری پی وی نراسی مراو جی کے نتریتو میں کانگریس سرکار نے ہی اسے پارٹ کرایا آج آج اسی کا نتیجہ ہے کہ دیشبار میں دیشبار کے ستانی نکائیوں کے ذریعے ہمارے پاس پندرہ لاکھ چنی ہوئی مہیلا نیتا ہے راجیو گانڈی جی کا سپنا ابھی تک آدہ ہی پورا ہوا ہے اس بیل کے پارت ہونے کے ساتھ ہی وہ پورا ہوگا کانگریس پارٹی اس بیل کا سمارتن کرتی ہے ہمیں اس بیل کے پاس ہونے سے کشی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک چنٹا بھی ہے میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں پیچھلے تیڑا ورشوں سے بھرتیس اس تریوں اس تریوں اپنی رجنیٹک ذمہ داری کا انتظار کر رہی ہے اور اب انہیں کچھ ورش اور انتظار کرنے کے لیے کہاں جا رہا ہے کچھ ورش دو ورش چار ورش چھ ورش آٹھ ورش کیا کیا بھارت کی اس تریوں بھارت کی اس تریوں کے ساتھ برتاو اچھیت ہے بھارتیہ راشیہ کانگریس کی مانگ ہے کی یہ بل فورن عمل میں لائے جائے لیکن 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 اس کے ساتھ ہی کاسٹ سینسس کاراکت شیڈول کاسٹ شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب اور بیسیز کی مہلاو کے اراکشن کی بیاوستہ کی بھیجا سرکار کو اسے ساکار کرنے کے لیے بھی جو قدم اتھانے کی ضرورت ہے وہ اتھانے ہی چاہیے ادھیاکش مہودے ستریوں کے یوگدان کی سفکار کرنے اور اس کے پرتی آبھار ویاکت کرنا کا یہ سب سے اچھیت سمیں اس بل کو لاغو کرنے میں اور دیری کرنا بھارت کی ستریوں کی ساتھ گھور نہ انسافی ہے بھرتی آراشتریہ کانگریس کی طرف سے میں آپ کے دوارہ سرکار سے مانگ کرتی ہوں کہ ناری شکتی باندن آدینیان دو ہزار تیس کو اس کے راستے کی ساری رکھاوتوں کو دور کرتے ہوئے جلدی سے جلدی لاغو کیا جائے ایسا ایسا کرنا ایسا کرنا نہ صرف ضروری ہے باقی سمباب بھی ہے ہنیوان دھنیباد ادھیکش مہودے میں اپنے پارٹی کا اور اس دیش کے ماننے پردھان منتری جی سکرکجار ہوں اس احتحاسک بل پر اس احتحاسک بل پر مجھے بولنے کا موقع دیا سر سی بات کہہ سکتا ہے بیٹھئے نو سر سر ماننے ادھیرانجن جی کو اتنا پتنا چاہتا ہوں کیا مہلاؤں کی چنتہ صرف مہلائے ہی کرے گی پوروس نہیں کر سکتے ہیں کیس پرکار کے سماج کی آپ رچنا چاہتے ہیں بھائی چاہتے ہیں